اگر آپ سعودی میں رہتے ہیں سعودی کی خبروں سے ہمیں شکل اپریٹ رہنا چاہتے ہیں انڈیا کی خبریں دو تین بتانے والا ہوں بہت بڑی خبریں ہیں آپ کو جان لینا ضروری ہے کیونکہ اگر آپ انڈیا میں رہتے ہیں تو یہ ساری چیزیں آپ کو دیکھنے کو ملے ہوئے اور خاص کر کے ہم یہاں پہ بات کریں گے تھوڑی سی پولیٹیشن کے حوالے سے جو کافی زیادہ امپورٹنٹ خبر ہے سعودی میں آپ رہتے ہیں تو آپ پر چھے ہزار سے زیادہ کا جرمانہ لگ سکتا ہے تو اس کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے بینہ تریکی ویڈی شروع کرتے ہیں چینل کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں سسکرائب کر لیں اور ساتھی ساتھ اور پہ ضرور کیلک کر دیں فیس بک پیچ پہ دیکھ رہے ہیں فیس بک پیچ کو بھی ضرور سے ضرور فولو کرنا ہے سب سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں گا یہاں پہ اگر آپ کسی بھی طریقے سے سعودی عرب کے اندر گاڑی گوڑا چلانے کا کام کرتے ہیں تو دھیان رکھیں اس کے دوران کافی زیادہ نئے قائدے قانون بنائے گئے ہیں اب جیسے کہ اگر کوئی بھی بندہ یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ کوئی بھی بندہ بیدے سے سعودی عرب کے اندر انٹر کرتا ہے سامان لے کر آتا ہے تو اس کو پرمیشن نہیں ہے کہ وہاں سے بھڑا اٹھا کے وہ سعودی کے اندر یہ درہ در گھومنا شروع کر دیں اگر ایسا کرتا ہے تو اس کے اوپر قانون کاروائی کی جائے گی اس پر جرمان وغیرہ اس طرح سے کچھ نہ کچھ ضرور اس کے خلاف کیا جائے گا تو یہ غ بھولتی آپ بلکل نہ کریں اگر آپ سعودی عرب کے اندر جا رہے ہیں جو ہے اپنے گاڑی لے کر کسی بھی دریقے سے مال وغیرہ لے کر آپ دوسری کنٹی میں رہتے ہیں تو وہاں پہ آپ کوئی بھی جو ہے مال نہ اٹھا ہے اور سعودی کے اندر اس طریقے سے نافر ہے اب بات کر لے دیں آپ پہ بتایا جا رہا ہے کہ کوئی بھی بڑی گاڑی والا جو روڈ پر چلاتے سمیں اگر کسی بھی طریقے سے اپنی لائن سے بھٹکتا ہے دوسری جگہ سے گاڑی سے کر کے � اور گاڑی گوڑا کو صحیح طریقے سے نہیں چلاتے ہیں تو چھے ہزار ریال جرمانہ ہے اور اگر آپ کی گاڑی چھوٹی بڑی کوئی بھی گاڑی اور کسی بھی طریقے سے اگر آپ کی گاڑی کا انسورنس ختم ہو چکا ہے اگر آپ بینہ انسورنس کی گاڑی کو روڈ پر چلا رہے ہیں تو آپ پر ایک سو پچاس ریال جرمانہ لگے گا اس چیز کے دیان رکھے گا تو یہ گاڑی کے حساب سے کچھ نہیں قائدے کانوم تھے میں نے آپ تک شیئر کر دیئے اب بات کر لی میں نے ایک بڑی خبر آ رہی ہے انڈیا کے حوالے سے میں نے پہلے آپ کو ویڈیو دکھا دیتا ہوں اس کے بعد میں مزید اس کے بارے میں بات کریں گے پہلے آپ ویڈیو دیکھ لیجئے ناسو ناسو اٹوا یک ور سائد اٹوا اٹوا سائد ایسے کہ آپ نے ویڈیو دیکھا ویڈیو کے اندر آپ کو صاف صاف نظر آ رہا ہے یہاں پر جو ہے ادھکاریوں کی گاڑیاں جا رہی ہیں شاہن اس میں کوئی راج نیتہ ہو سکتا ہے کوئی ادھکاری ہو سکتا ہے کوئی بھی ہو سکتا ہے ایڈو جیک لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں ایک مزدور یہ ویڈیو کافی زیادہ ہے ٹوٹر پر ٹوٹ کی جاری ہے کافی زیادہ وائرل ہو رہی ہے دکھانے کا مقصد یہ ہی ہے کہ اس طریقے سے جو مزدور ہوتے ہیں یہ مزدور ہے سائیکل پر آ رہا تھا اس کو روکا گیا اور پولیس والے نے اس کی سائیکل کو نیچے فینک دیا آپ نے پوری ویڈیو میں یہ چیز دیکھی ہے تو کیا ایسا کرنا صحیح ہے نہیں ہے کمنٹ کر کے آپ بتائیے گا اور اس طریقے سے جو ویہوار کیا گیا ہے اس مزدور کے ساتھ میں اس طریقے سے یہ جو بندہ آ رہا تھا سائیکل پر اس کو گرا دیا گیا اس کی سائیکل نیچے فینک دی گئی اس کے بارے میں آپ کے کہنا کافی زیادہ سوشل میڈیا پر ویڈیو یہ وائرل ہو رہی ہے ٹوٹر پر اس کو ٹوٹ کیا جا رہا ہے ٹریننگ میں چل لی ہے اور الگ الگ طریقے سے لوگ اس کے بارے میں جو ہیں جا اپنی رائے رکھ رہے ہیں تو آپ کی کیا رائے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور یہ ویڈیو انڈیا کے اندر کا بتائی جا رہا ہے ٹھیک ہے اب بات کر لیتے ہیں پر اگلی خبر کی طرف جو اگلی خبر آ رہی ہے نکل کے یہ کافی زیادہ امپورڈنٹ ہے اگر آپ کسی بھی طریقے سے کہیں پر بھی رہتے ہیں تو دھیان رکھے گا شوشل میڈیا آپ ضرور یوز کرتے ہوں گے شوشل میڈیا پر آپ کوئی بھی غلط ویڈیو غلط پوشٹ وغیرہ بلکل نہ ڈالیں کیونکہ یہ آپ کے لیے جان لیوا ہو سکتے ہیں کیونکہ ابھی ایک سعودی ناغرک کو سعودی کے بارے میں کچھ غلط انفرمیشن دے رہا تھا کچھ غلط جانکارییں دے رہا تھا اُلٹی سی تھی وہ شوشل میڈیا پر پوشٹ ڈالتا تھا یوٹیو پر ویڈیو ڈالتا تھا تو اس بندے کو موت کی سزا سنائے گئی ہے تو اب شوشل میڈیا پر کوئی بھی ایسی غندی حرکت غلط ویڈیو بلکل اپلوڈ نہ کریں جس سے کسی بھی طریقہ سماج میں گندگی فیل ہے یا جو لوگوں کی بھابنا کو ٹھے سپوچ ہے کہیں پر بھی آپ رہتے ہیں یہ غلطی نہ کریں بات کر لیتے ہیں یہاں پر ایک اور بڑی خبر ہے یہاں پر ایک بندہ دمام میں رہتا تھا ہندو اور اس نے سعودی عرب کے بارے میں جو مکہ کے بارے میں کچھ غلط ٹپڑی کری تھی کچھ غلط پوشٹ اپنے سوشل میڈیا ایک آنٹ پر یعنی فیس بک پر ڈالی تھی لوگوں نے اس کو ٹیوٹ وغیرہ کیا سارے چیزیں کی لیکن پولیس کو جیسی معلوم پڑا اس کو بندے کو اٹھا لیا گیا اور اٹھانے کے بعد میں جیل کے اندر ڈال دیا گیا ہے اس نے کچھ غلط پوشٹ اسلام کے بارے میں بولا تھا ہندو اور مسلمی یہاں پر یہ کر رہا تھا کام کر رہا تھا اب کیا ہوگا اس کو جیل کے اندر رہنا پڑے گا جرمانہ لگے گا اور اس کے بعد جو ہے ہمیشہ کے لیے فنگر کر کے اس کو سعودی عرب سے ڈپورٹ کر دیا جائے گا تو ایسی غلط حرکت بلکل لکھ رہا ہے چاہے ہندو مسلمان ہو کوئی بھی ہو آپ شوشل میڈیا پر کسی بھی چیز کے بارے میں اس طریقے سے باتیں نہ کریں اور ایسا نہ لکھیں کسی بھی طریقے سے چاہے وہ ہندو چیزوں کے بارے میں ہو مسلمان چیزوں کے بارے میں ہو کوئی بھی اس طریقے سے سماجیک چیزیں ہو آپ گھٹناوں کے بارے میں آپ کسی کی جانکاری کے بارے میں انفرمیشن دے سکتے ہیں لیکن آپ کسی کے بارے میں غلط چیزیں ہیں غلط پوشٹ غلط اپنی رائے نہیں دے سکتے اس سے کیا ہوگا آپ کی نوکری جا سکتی ہے اور آپ کو جیل میں سنڈا پڑھ سکتا ہے یہ چیز کا دھیان رکھے گا بات گلت ہے آپ اگلی خبر کی طرف جو اگلی خبر آڑی نکل کر یہ بھی کافی زیادہ امپورٹنٹ ہے اگر آپ اس ٹیپ پر سفر کرنے والے ہیں تو کافی زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے اپنے دھیان رکھنی ہے سب سے پہلی چیز یہ ہے جس فلائٹ کا آپ ٹکٹ لے رہے ہیں اس کی بولوسی وغیرہ کو دیکھئے روح ریگولیشن کو دیکھئے ایسا تو نہیں ہے کہ آپ تھوڑے لیٹ ہو گئے آپ کی فلائٹ مس ہو جائے گی آپ کو نہیں جانے دی جائے گا یہ چیز تو نہیں ہے کیونکہ ایسا بہت ساری فلائٹوں میں ہوتا ہے اور فلائٹ جب آپ کی ہو تو تیر نھنٹے پہلے آپ نے ہی آئرپورٹ پہ پہنچنا ہے اگر آپ اس کے بعد جائیں گے تو آپ کو مسئلہ ہو سکتا ہے یہ چیز کو دیا رکھے گا تو یہ تھی کچھ ایمپورٹنٹ انفرمیشن انڈیا سبودی کے بارے میں آپ کہاں سے ویڈیو دیکھ رہے ہیں کمنٹ کر کے بتائیے گا ویڈیو دیکھیں گے لئے بہت بہت شکریہ آپ اپنا خیلے گا اپنے فیملو رو خیلے کے ٹیک کیا رہا